Hello and Assalamualaikum Friends پسی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرونا وائرس کیا بلائے اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا تھا اس کی types کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اب جو اس کی خطرناک type آئی ہوئی ہے کرونا وائرس کی اس کا بھی بتایا تھا جس کو ہم نے نوبل کرونا وائرس کا نام دیا تھا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کرونا وائرس کس country سے آیا کہاں سے اس کی شروعات ہوئی اور کیسے ہوئی اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سب سے پہلے چائنہ جو خود ڈیٹ ایرپ سے بھی زیادہ عبادی کا ملک ہے اور چائنہ کے شہر وہان سے شروع ہونے والا یہ وائرس جسے کرونا وائرس کا نام دیا گیا وہان جو خود ایک کروڑ کے عبادی پر مشتمل ہیں یہ وائرس وہان سے شروع ہوا ہے اور اس وائرس کی وجہ سے پورے سیٹی کو بلوک کر دیا گیا ہے وہان سے نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے پورا وہان سیٹی سیل کر دیا گیا ہے جب سے وائرس آیا ہے چائنہ میں لوگوں کو پروپر چیک اپ ان کا کیا جا رہا ہے چیک اپ کے بغیر ان کا کہیں بھی آنا جانا بلکل منع کر دیا گیا ہے اور جن کے بھی تھوڑے سی بھی سمٹمز ملتے ہیں کرونا وائرس سے ان کا پروپر علاج شروع کر دیا گیا ہے وہان سیٹی میں صرف چائنیز نہیں ہے بلکہ اور کنٹریز کے بھی لوگ موجود ہیں جن کا آنا جانا بلکل منہ کر دیا گیا ہے کافی کنٹریز نے تو اپنے لوگوں کو وہاں سے بلا لیا ہے پر پاکستان نے اپنے لوگوں کو وہی پہ رہنے دیا ہے وہاں سے ان کا آنا بلکل منہ یہاں پہ کر دیا گیا ہے گورنمنٹ نے انہیں بلکل منہ کر دیا ہے اس وجہ سے کیونکہ پاکستان میں بلکل اس کی فیسیلٹیز موجود نہیں ہیں کیونکہ پاکستان کے پاس ابھی کوئی فیسیلٹیز نہیں ہیں کوئی مشینز نہیں ہیں جس کی وجہ سے انہیں پتہ چل سکے یہ کرونا وائرس اس انسان میں ہے یا نہیں ہے جس کی وجہ سے پاکستانیوں کو وہیں پہ رہنے کا کہا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جن جن نے وہاں پہ بیٹس اور سنیک کا میٹ کھایا ہے ان کو یہ وائرس آیا ہے یہ وائرس سنیک اور بیٹس کی میٹ کھانے کی وجہ سے آیا ہے اب یہ نہیں پتا کہ یہ سچ بات ہے یا نہیں پر ان کے مطابق یہ وائرس سنیک کی وجہ سے آیا اور یہ ایک ایسا وائرس ہے جو ایک انسان سے دوسرے انسان میں کنورٹ ہوتا جاتا ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے سمٹمز کے بارے میں بتاؤں گی اس کے سمٹمز کیا کیا ہیں اگلی ویڈیو دیکھنا مد بھولئے گا اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ